جناب محمد یاخوب علی نے تمام گوشہ محل کی عوام سے اپیل کی ہے کہ آنے والے تیس نومبر کو انتخابات کے دن گوشہ محل اسمبلی حلقے سے بی آر ایس امیدوار نند کشور ویاز بلال کو بھاری میجوریٹی سے جتائے انہوں نے مزید کہا کہ گوشہ محل ڈیویجن میں کچھ بھی سہولت محسر نہیں ہے صرف عوام کو مسائل کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ آج گوشہ محل کی عوام راجہ سنگھ سے کافی ناراض ہے راجہ سنگھ صرف اور صرف فرق وارانہ ہم اہانگی کو بڑھاوا دیتے ہیں جس سے کہ گوشہ محل حلقہ ہر چیز میں پیچھے رہ گیا ہے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سلام علیکم میں تلنگانہ سے بات کر رہا ہوں چنانی ماہول چر رہا ہے تلنگانہ کے اندر میں جیت جگہ سے آتا ہوں اس جگہ کا نام گوشہ محل ہے میں تمام گوشہ محل کی جنتہ سے کر رہا ہوں جو بھی فیصلہ کریں تیس نومبر کے دن سمجھ کے کریں ڈولپمنٹ کے لیے کریے ایڈکیشن کے لیے کریے ہمارے گوشہ محل ڈیویزن کے اندر نہ ڈینیز کا ہی ہے نہ نل کی کوئی سوشتہ ہے کوئی پرابلم 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 ڈینیز کا پرابلم نل کا پرابلم ایڈکیشن کا پرابلم میں اس وجہ سے ریکوشٹ کر رہا ہوں گوشہ محل کی جنتہ کو بار بار اپیل کر رہا ہوں ڈینیز نومبر کے دن اپنے اوٹ کا استعمال صحیح کائنڈیٹ کو دیجئے صحیح کائنڈیٹ کا مطلب یہ ہے جو آپ کے بیچ پرونہ کارل میں جس کا نام نندو بلال بھائی ہے وہ بہت محنت کرے گوشہ محل کے اندر تمام جنتہ سے ریکوشٹ کر رہا ہوں جنتہ خود جانتی ہے نندو بلال بھائی کتنی محنت کرے ملے بھی نہیں تھے مگر ملے سے زیادہ رول آدھا کرے میں ریکوشٹ کر رہا ہوں جنتہ سے گوشہ محل کی میرے تمام میرے جنتہ واسیوں میری اپیل کو آپ اکسپ کریے میں ریکوشٹ کر رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں ہمارے راجہ سنگھ صاحب کل اسپیس دیے بہت لمبی چوڑی بول رہے ہیں میں گوشہ محل چھوڑ کے چلے جاؤں گا اگر ہار گئے تو صاحب آپ کو جانا نہیں ہے نو سال کا حساب دینا ہے جنتہ کو آپ جو کروڑ پتی بنے ہیں جنتہ کا خون چھوڑ سے اس کا ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے راجہ سنگ صاحب آپ کو ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے جنتہ کو میں خود آپ کی آفیس کی در ہے نہیں معلوم ہے میرے کو میں رہتا ہوں گوشہ محل کے اندر ایجوکیشن سے محروم ہو گئے میرے بھائی بچے اگر پڑ لکھ کر اچھے پوسٹ پر چلے ہیں کہ دیڑ سے دو لاکھ روپے بچے کو سالری ملیں گی بتائیے کتنا اچھا ہے گا گھروں میں خوشہ لی آئے گی ایک خوشی آئے گی بڑے ماباک خوش ہوں گے آپ ایجوکیشن کی تو بات نہیں کرتے نفرت کی راجنیتی کرتے بھائی نفرت کی راجنیتی کو ہم کو بازو ہٹا دینا ہے ایجوکیشن کی راجنیتی کو وڑ دینا ہے ایجوکیشن کا مطلب مقصد یہ بچہ پڑی گا لکھیں گا آگے بڑھیں گا تو ایک اچھا جاپ ملیں گا کمپنی میں کام ملیں گا ایک دیڑ سے دو لاکھ روپے سالری ملیں گی بچیوں یا بچوں میں کوئی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں انسانیت کی بات کر رہا ہوں ایک ریکوش کر رہا ہوں تیس نومبر کے دن صبح اپنے گھر سے لکھل کے نندو بلال بھائی جس کا نشان کار ہے ان کو وڑ دیجئے بھاری ایک سیریس سے جتائیے نفرت کی راجنیتی کو ہرائیے سچائی کی راجنیتی کو آگے بڑھائیے بھائی نندو بلال بھائی کیا کرے کرونا میں چاول باتے تیل باتے لوگوں کو ہیلپ کرے دنیا کی محنت کرے آگے بڑھے بھائی وہ آدمی گھرون ورک پہ محنت کر لیتے ہم اپنے آکھوں سے دیکھے گئے میں بار بار یہ ہی بڑھ رہا ہوں بھائی تمام جنتہ سے کوئی مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں مسلم ہندو کی بات نہیں کر رہا ہوں آج میں دیکھ رہا ہوں ایجوکیشن میں ہمارا گوشہ محل بہت پیچھے ہوگا دولپ میڈ میں ہمارا گوشہ محل پیچھے ہوگا میں بار بار یہ اپیل کر رہا ہوں جنتہ سے تیس نومبر کے دن لکل کر اپنے ہوت کا استعمال ہمارے لندو بھائی کے حق میں دیجئے راجہ سنگھ کو ہرائیے کیونکہ راجہ سنگھ ایک نفرت ان سے ناراض ہے آج پورا گوشہ محل ان سے ناراض ہے کیوں ناراض ہے اس وجہ سے ناراض ہے ان کے اندر تکبر آ گیا بہت تکبر آ گیا پورا گوشہ محل ایک جھوٹ ہو گیا پوری جنتہ ایک جھوٹ ہو گئی ان کو جانے نہیں دیں گے ہم گوشہ محل سے جو کل انہوں سپیج میں بور رہے تھے میں گوشہ محل چھوڑ کے چلے جاؤں گا گوشہ محل چھوڑ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے نو سال کا حساب دینا ہے جنتہ کو ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے جنتہ خون کے آسو روئی صاحب نو سال میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں کرونا کال میں لوگ کھانے کھانے کو ترس گئے دوائیوں کو ترس گئے یہی نندو بلال بھائی اپنی جان کی بازی لگا کے اپنی طبیعت کی فکر نہیں کر کے ان کی بچی ان کی پارٹی دنیا کی محنت کری گوشہ محل کے اندر میں تمام نوجوانوں سے میرے تمام برادری کے لوگوں سے ریکوشت کرتا ہوں گوشہ محل کے اندر ایک اچھی خوشحالی لائی ہے خوشحالی تب آئیں گی جب ایک اچھے کائنڈیٹ کو آپ اوٹ دیں گے ایک اچھے کائنڈیٹ نندو بلال بھائی ہے تیس تاریک کے دن اپنے اوٹ کا استعمال کار کو دیجئے جس کا نشان نندو بھائی بھائی نندو بھائی بھائی کا نشان کار ہے اس کو اوٹ دیجئے میں ریکوشت کرتا ہوں غزارش کرتا ہوں السلام علیکم سلام علیکم